رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ گیارہ مہینوں کے اندر ایک مسلمان میں جو عبادت میں اللہ کی اطاعت میں غفلت آ جاتی ہے سستی آ جاتی ہے تھوڑا لا پرما ہو جاتا ہے رمضان آتا ہے تاکہ پھر سے اس مسلمان کو چست کر کے ایک نئے دم کے ساتھ تازہ دم کر کر کے اس کو اس دین پر چلائے وہ گناہ برائیاں جو گیارہ مہینوں کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو چھڑانے کی رہنسل کی جائے یہ روزیں صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے کھانا پینے اس لیے چھڑایا ہے کہ تاکہ تم جانو کہ تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت چھڑا دی اس کا معنی کہ جس کی ضرورت نہیں اس کو بھی چھوڑو اگر تمہیں حلال چیز چھڑوا دی کھانا پینے جو حلال کا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو بھی چھوڑو لیکن چونکہ ہم روزے کو نہیں سمجھا اسے روزہ رکھ کر بھی حرام کام چلتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا روزے کو تربیت نہیں حاصل ہوتی ورنہ تو روزہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کو ایک نئے ولول جذبے کے ساتھ دین پر چلا دے اس کو گناہوں برانیوں سے بچا دے اور ایسی اس کی تربیت کر دے پورے مہینے میں جو کم کم زیادہ نہیں تو اگلے رمضان تک تو چلتی رہے